کتنے عجیب رشتے ہیں یہاں پہ دو پل ملتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب برا وقت آئے تو بچکے نکلتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ صرف آپ کا وقت برا تھا وہ انسان بھی صحیح نہیں تھا آج بات کرنی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو وقت صحیح نہیں چل رہا تھا اس نام پہ نکل گئے بولی وڈ نے اور بہت ساری کہانیوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر اس وقت وہ انسان ہمارا نہیں تھا تو سمجھو کہ وہ وقت ہمارا نہیں تھا بڑ اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل ہی سوچتے ہیں کوئی بھی انسان آپ کو ایسے ہی چھوڑ کے کیوں چلا جاتا ہے just because وقت صحیح نہیں چل رہا تھا maybe but دوسرا reason and most important reason یہ ہے کہ جب آپ کا وقت خراب چل رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بھی وقت آپ کی ویسے خراب ہو that's why they leave اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے مجدار میں جب ناو حالک ڈولک ہوتی ہے تو سب سے پہلے چوہے ہی چھلانگ لگاتے ہیں so there is nothing wrong in quitting بس وہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ اب آپ کے لئے لڑا نہیں جائے گا یا پھر آپ کے ساتھ لڑا نہیں جائے گا and at the end وہ blame game وقت پہ چلی جاتی ہے اب بات کرے صحیح انسان کی تو وہ نہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے وہ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں چاہے کوئی بھی حالات کیسے بھی پلٹ کیوں نہ جائے وہ نہ ساتھ رہتے ہیں وقت کو بہتر بناتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو آپ کو بھی بہتر بناتے ہیں پھر وہ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں comfort ہو یا discomfort زندگی میں جنت ہو یا پھر یدھ آف پانی پت وہ نہ ساتھ میں ہی رہتے ہیں بدل نہیں جاتے ہیں لولک کی طرح so اتنا سمجھ لو کہ جو بدل گیا آپ کے برے وقت کو دیکھ کے وہ صرف اور صرف صحیح وقت کے لئے ہی آیا تھا ان کو نہیں جمع وہ نکل گئے تو ایسے لوگوں کے لئے افسوس کیوں کرنا کہ جو صرف اور صرف صحیح وقت کے لئے ہی تھے وقت بتلا وہ بدل گئے ایسے لوگوں کے لئے آنسو کیوں بہانا صاحب تو زندگی بھر کا ہوتا ہے نا ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے چاہے وقت کیسا بھی ہو تو رہنے والے تیرا شکریہ پھر چلے جانے والے تیرا سب سے زیادہ شکریہ صحیح وقت پہ چھوڑا ہے پھلی میرا وقت غلط تھا پھر تُو نے صحیح وقت پہ چھوڑا ہے اب میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گا اتنا ہی کافی ہے باقی سب معافی ہے